یہی صدایہ حریت جمہور کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بڑی تعداد میں بھارتی پیرا ملٹری فورسز وارد ہوئی ہیں جن میں سے زیادہ تر کوشمالی کشمیر اور جمہور کے مختلف علاقوں میں تائنات کیا گیا ہے بھارتی نیوز چینل انڈی ٹی وی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبض جمہور کشمیر میں پیرا ملٹری فورسز کی مزید دو سو کمپنیاں تائنات کی جا رہی ہیں جن میں کچھ علاقے میں پہنچ چکی ہیں اور باقی آ رہی ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس نے موجودہ صورتحال کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام کے پاس تحریک حقیق خدرالیت کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کھریت کانفرنس کے سیکرٹری جنرل مولی بشیر آمد عرفانی نے علاقے میں اضافی فوجی دستوں کی تائناتی اور قابض بھارتی فوجیوں کی ظلم و بربریت کی پالسی کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت ایک فستائی فوجی طاقت کے طور پر توسیح پسندانہ ازائیم میں یقین رکھتا ہے اور مذاکرات عمل کو تباہ کرنے پر طلاع ہوا ہے خوریت رہنمان نے اقوام مضیدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ مقبوض جمع کشمیر کی خطرناک صورتحال کا نوٹس لے کر اپنی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داریاں پوری کریں جو دو آئیٹمی طاقتوں کے درمیان تنازق کی بنیادی وجہ اور عالمی امن اور خوشحالی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے پیپلوز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوب مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یو اے پی اے کے تحت پندرہ سالہ لڑکے کی گرفتاری ادارہ جاتی ظلم کی ایک اور مثال ہے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کرنے سے بھی مطمئن نہیں ہے جہاں ایک تلاح پرائے کو کچلا جا رہا ہے اور اب بچوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے موڈی کی قیادت میں بھارت عالمی برادری کے لیے مسلسل ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ صرف دو ہفتوں کے اندر بھارت کی ریاست جارکھن میں انتہائی تابکاری والے مواد یورینیم کی باری مقدار میں سمگلنگ کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا سکھوں کے مقدس مذہبی مقام گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے اور ان کے قتل عام کو سنتی سال گزر چکے ہیں لیکن وہ آج بھی اپنے ساتھ ہونی والی زیادتیوں اور انصاف کے اصول میں مسلسل ناکامی پر سراپا احتجاج ہیں گولڈن ٹیمپل کے اندر کئی دنوں تک سکھوں کے لاشیں سڑتی رہیں ایک ریپورٹ کے مطابق بلاخر ان لاشوں کو ٹرکوں میں بھر کر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا اور لاشوں پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی روزی اول سے ہی بھارت کے اندر دیگر اقلیتوں کے ساتھ ساتھ سکھوں کو بھی یہاں کبھی چین نصیب نہ ہوا مختلف اوقات میں سکھوں کو خالستانی اور داشتگرد قرار دے کر اگرچہ ان کے خلاف وہ روزنامی کئی خوفناک ملٹری آپریشن کیے گئے اور ہزاروں سکھوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تاہم آپریشن بلو سٹار کا ظلم ازیم سکھ قوم آج تک فراموش نہ کر سکی جہاں شیر خار بچوں اور خواتین کو بھی معاف نہ کیا گیا انیس سو اسی کی دہائی میں بھارت کے اندر پنجاب کے سرزمین خاص طور پر سکھوں کے لیے تنگ کر دی گئی کہ آزاروں سے خاندان اپنا وطن چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے تاریخ ہوا ہے کہ بھارت کے اندر ہمیشہ اقلیتوں کی حقوق چھیننے کی کوشش کی گئی تاہم جب سے مودی کے نسل پر سے سرکار مسلط ہو چکی ہے ان کا جینہ بھی دو بار ہو چکا ہے کشمری مسلمان سکھوں کے کرب و درد کو بخوبی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی گزشتا کئی دہائیوں سے بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بن رہے ہیں آج بھارت کے اندر ہندو طوا برگیٹ کا نظریہ غلبہ پا رہا ہے جن کے نزدیک ہندوستان کے سرزمین صرف ہندووں کے لیے مخصوص ہے اور کسی دوسرے مسئلہ کو مذہب کی یہاں قطن کوئی گنجائش نہیں ہے سکھوں کے حقوق پر جس دیدہ دیلیری اور مکاری کے ساتھ ڈاکہ ڈالا گیا اور جس طرح ان کے مذہبی مقام کا کھلوار کیا گیا یہ ان کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے بہدر سے قوم خالستان تحریکی کامیابی اور ہندووں کے ظلمے سے نجات پانے کے لیے آج بھی پرازم ہے